یہ ان کو مرچیں تان لگی کھلی ہیں صرف باپ اپنی بیٹی سے کیوں ملا ہے سارے بیت کھول دے گی اس کو اس لئے مرچیں لگی کھلی کی ایک باپ اپنی بیٹی سے کیوں مل رہا ہے بھی تم نے پیدا کی یہ ٹھیک ہے تمہیں تو اس لئے یہ پیچھے پڑی ہوئی ہو ہمیں سب پتہ ہے تم کس پلان میں ہو یہ تمہارا خدا کی ذات کبھی بھی پلان کامجاب نہیں کرے گی ٹھیک ہے نا یہ سارا پلان اس کا تھا اس کو مرچیں اس لئے لگی کھلی ہیں ہاں ہاں باپ اپنی بیٹی سے کیوں ملا ہے بچی ہمارے قبضے میں پہلے طرح کیوں نہیں ہے یہ تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوتا اس کے وارث جندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی لمی زندگی کرے اس بیٹی کی خدا لمی زندگی کرے وہ ہماری بیٹی ہے لانت تمہارے موں پہ چھونی چپان ابا تو کہتی ہوتی تھی وہ اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھے گی وہ اپنے باپ سے کبھی نہیں ملے گی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے یہ سارا کچھ ان نے کل انٹرو کو دو آن دے سی یہ سب کچھ اب بیٹ کھل رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا بیٹ بھائی ان کے لاحف آپ نے دیکھے ہیں رو رہے ہیں باپ کیوں ملا ہے رو رہے ہیں پھڑک رہے ہیں آج ہمیں بڑا مزہ آیا ان کو روتے ہوئے دیکھ کے قسم سے بھائی بڑا مزہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سید دے تندر استی دے آپ لوگوں نے جیسے مہ بھائی مہنڈی کا دل سے ساتھ دیا یہ تین منوں آپ بھی اس کا دل سے ساتھ دے رہے ہیں میں تو جبکہ ان کی مووی کو یہ آتی ہے میں تو بھی سلائک کار کے اوپر اپنے فون کے اوپر واقعی تھوک دیتی ہوں خدا کی قسم سے میں تھوک دیتی ہوں دل کرتا ہے بندہ ان کو سامنے ہو نا ان میں اتنی حمد آتا ہے وہ آپ کے سامنے آئے لور میں آتا ہے میں بھی اور میں بھائی رہتی ہوں جو ہٹان میں ٹھیک ہے ان کو اتنی حمد آتا ہے باہر نکلے عوام ان کا دیکھ جینا رام کیسے کرتی عوام کو سب کچھ نظر آ رہا ہے اسلام علیکم بھائی کیا رہے ٹھیک ہے یہ بھائی سب کچھ اچھا اچھا چل رہا تھا پھر یہ اچھا نکیہ ہو گیا یہ پاگر ڈاکٹر کون ہے دیکھنے میں اور بات کرنے میں خود پاگر لگ رہی ہے اور عزامہ لگا رہی ہے میرم شہلا پہ اور مہدی کازمی بھائی پہ پھر یہ انہوں نے نیا ڈراما شروع کیا ہے یہ ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنا کیس تو اس لیے یہ جٹ ہے نا بھائی اس نے سب کچھ بتا دیا یہ ان لوگوں نے خرید ہے اس کو صرف نا رپورٹ اس نے بڑی آکمے بنائی تھی بتایا اس نے بڑے جیکشن مگارہ لگائے ہیں تو وہ ساری مہدی بھائی کے آکمے رپورٹ بن گئی تھی تو ان لوگوں نے یہ ڈراما اس لیے رچایا ہے بھی اب یہ یہ خریدی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جندگی دے آپ کو صحت دے تندرسی دے ہمیں بہت دل دکھتا ہے جب مہندی بھائی کی وہ جبری وکیل تو ہے نہیں وکیل اتنے تھد کلاس نہیں ہوتے وکیل بہت اساس مند ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ وکیل نہیں وہ اتنین سرٹ اس کی بھائی کی کرتا ہے اتنین سرٹ کرتا ہے ہم سے بھائی برداشت نہیں ہوتا یہ میں کہتی ہوں ہمارے وائز جاجی کے سامنے پیش کی گئے جائیں بھی اس نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا یہ سارے وائز جو ہے نا میں کہتی ہوں جاجی کے سامنے پیش کی گئے جائیں جو ان کے کیس چند رہا ہے بھی لوگ ان سے پریشان ہے رو رہے ہیں کبھی مہندی بھائی نے ان کی وائز کی کبھی بات کی ہے کبھی جبران ناصر نے کبھی کسی کی بات کی ہے ٹھیک ہے بھائی ہمیں پتا ہے آپ کو جو بہتر لگتا ہے زہری بات آپ کو صحیح سمجھتے ہیں آپ میرا ویر کو کریں بس ہم یہ چاہتے ہیں مہندی بھائی کو انصاف ملے کیونکہ ہم بہت مہندی بھائی کے ساتھ نا ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا سکا بھائی ہے شاید ہمیں سکے بھائی کی بھی اتنی دردن ہوتے جتنی بھائی مہندی بھائی کی ہے مہندی بھائی بہت ایک اچھا شریف انسان ہے اللہ مہندی بھائی کو کام یاب کرے ٹھیک ہے بھائی آپ بھی بس دعائیں کریں تو ہماری دعائیں بس آپ کے لئے ہیں بھائی میرا شور نا یقین منہ وہ جاج کا لیڈر ہے ٹھیک ہے وڈی دالت کا آئی کورٹ کا لیڈر ہے لور کا یقین منہ وہ کہتا ہے یہ کیسا انصاف ہے ایک سکی بیٹی سے نہیں ملنے دیا جارہا میرا مہندی بھی سید کازمی ہے تو وہ خود کہہ رہا ہے بھی ایک سکی بیٹی ہے تو اس کو نہیں ملنے دے جیارہا میں اس کو بتاتی ہوں نا یہ آج ہوا ہے دالت میں یہ اب بتاؤ کیا ہوگا وہ بتاتا ہے بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا سکی بیٹی کے ساتھ دالت کو تو اس کو دے دینی چاہیے کہتا ہے یہ تو میں پہلی دفعہ ہی ایسا دیکھ رہا ہوں ماری درک نہیں ایسے ہوتا تو بھائی میں تو میرا میاں خود کہتا ہے میری بیوی زینی مریض بن گئی ہے یہ کیس کی وجہ سے جگین منو ہم تو زینی مریض بن گئے ہیں ان لوگوں کو کوٹ نے منع کی ہوئے آج ان لوگوں نے تازہ لائف پر کتنی انسلٹ کی بچی تک انسلٹ کی ہے اس کی وائف کا اتنا مزاق اڑایا کہ اس کی وائف نہیں ہے میرے پاس بیٹے ہیں بیٹا ہی ہے میرے پاس بیٹی نہیں ہے میں پھر بھی اتنی پریشان تو جا فریق کے پاس ہوتی نہیں بیٹی ہیں اس کو اساس نہیں ہے میں جگین منو روتی ہوں تریف ہوتی ہے تو میں رو رو کے دعائیں مانگتی ہوں یہ تو نہیں نا بچے چاہے کسی کے پاس بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو چاہے ساس سب ہی ہوتا ہے بھائی یقین منو مہندی قاظمی کے لیے تو خدا کی قسم اپنی جان قربان کرتے جتنا وہ سچا جتنا وہ اچھا انسان ہے یقین منو اس کو خدا نے بڑا دل دیا ہمارے جیسے کو خون سڑتا تھا جس کے برخلاب میں بختی ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا بھائی یقین منو ان لوگوں نے ہمیں کچھ بھی ہو گئے نا تو ماری موت کے ذمہ دار یہ زنارہ مہم ہے اور جعفری ہے کیونکہ ہم ساڑ ساڑ کے مر جائیں گے ماری موت کا ذمہ دار صرف یہ لوگ اور جو لگ مہندی بھائی کے ساتھ کھڑا ہے نا میری اس کے لیے دن رات دھوائے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے سید دے اور خاص کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمحی زندگی دے جو بھی بھائی مہندی کی کہ اگھ میں آواز بلند کر رہے ہیں ہم تو ادھر بیٹھے ہیں نا ہم تو اپنا سخون ساڑ سکتے ہیں نا لیکن آپ لوگوں کی بڑی میر بانی بھائی نے مجھے بڑا اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے وہ وکیل ہمارا جینار ہم کر رہا ہے بھائی جو جس طرح وہ مہندی بھائی کی بستی کرتا ہے ہم مار جائیں گے یقین منہ ہم روتتے ہیں ہم ٹکرے مارتے ہیں بسکو کو روپنے مالا نہیں بھائی ہم بہت رکھتے ہیں مہندی کازمی بھائی کیلئے بھائی یہ سب ڈراما ان لوگوں نے خریدہ ہے صرف بھائی مہندی کی ملاقات رکھانے کے لئے ہمیں سارا پتہ ہے مہندی کازمی بھائی بہت اچھا سچا انسان ہے یہ تو آپ پاگل رہ گلے یہ ڈاکٹر ہم نے انٹرو دیکھا یہ سب ڈراما فیک ہے صرف بھائی مہندی کی ملاقات رکھنے کے لئے انشاءاللہ مولا کی دعا ہوگی صبر کا فال کہتے ہیں نا دیر آئے دروست آئے کیونکہ اللہ اپنے پیاروں کی مجائش بڑی لیتا ہے لیکن ایک دن سچ ہوتا ہے چھوٹ چھوٹ کے لئے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے سید کیونکہ آپ کے دل میں بھی مہندی بھائی کے لئے یہ وہی فیلنگ ہے جو ہمارے دل میں ہے اسرالکم کیس بھائی کیس بھائی یہ جو مسئلہ چل رہا ہے ہر جگہ ایک تو یہ بات جو ہے نا اقوام متحدہ میں لے جانی چاہیے کہ یہ ہمارے بھولک میں جو اسلامی قانون ہے یا جو قانون بنایا ہے اٹھارہ سال تک کی شادی کا تو اس شادی کو پھر یہ لوگ لڑکیوں کو جو ہنے شور کے پاس کیوں بھیج دیتے ہیں تو کیا وہ کوئی قانون نہیں ہے اگر قانون نہیں ہے تو اس کو بھرے روڈ پر جلا دیا جائے اٹھارہ سال تک کی شادی جو ہنے غیر قانون نہیں ہے تو اس کو جلا دیا جائے بس باقی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اٹھاتے ہیں ان کو جلدی فیصلہ کر گئے ان کو سارے ہاں پاسے دی جائے بس پھر یہ لوگ اس معاملے میں ہاتھی نہیں جالیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پچی چھوٹی ہے تیرہ بارہ سال کی ہے تو اس کا وقالت دامہ کیسے بن جاتا ہے کیسے بن جاتا ہے جس کا ووٹ نہیں ہوتا اس کا وقالت دامہ کیسے بن جاتا ہے وہ کورٹ سے پروٹیشن کیسے لے لیتی ہے تھرو آؤٹ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ اقوام متحدہ میں گورنمنٹ کے ساتھ سے جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک بنائیں تو چلتے ہیں اقوام متحدہ میں وہ اپلیکیشن بھیجتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہمارے ملک میں یہ کیوں ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ بچیا جو ہیں جب کہ ان کو ان کے لیے ایک قانون بنا ہے وہ قانون کہاں ہے اس قانون کی پاسداری کیا ہو رہی ہے یہی پاسداری ہو رہی ہے کہ ان کو شور کے حوالے کیا جائے اور وہ لوگ اپنے لالچ کے حساب سے پھر جتنی بھی ان کو سختیات دی جائے کوئی تو مر جاتی ہے کوئی لٹ جاتی ہے کوئی ایسے ہی جو ہیں ان کو غلط کام پر لگا دی جاتا ہے تو یہ کیا ہمارے قانون میں انصاف ہو رہا ہے اس بے انصافی کے لیے ہم اٹھیں گے اٹھیں گے اور ہم جو ہیں وہ یہ سپریم کورٹ کے ہاتھ سے آگیا اقوام میں متحدہ میں بھی جائے گی مجیزہ